اس بار ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے بھی انہیں ترسا دے گی جو مہنگائی بڑی ہے بروشگاری بڑی ہے اور کسان کی آئے کے ساتھ جو دھوکہ دیا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسی لیے جو لوگ جنتہ کا گصہ سمجھ گئے ہیں وہ نہ کیول خود ڈگمگائے ہیں نہ کیول ان کا آتمسواج ڈگمائیا تھا بلکہ ان کی جوان بھی ڈگمگا گئی جو مکہ منتری دوسروں کو بھرشتہ چاری کہتے ہیں دوسروں کو مافیا کہتے ہیں آج سب سے زیادہ ہے کھنن اور سب سے زیادہ ہے سون برد کے ریسورسز کی چوری کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارتے جنتہ پاڑی ہے ان کے صحیح ہوگی لوگ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب کے سب ان کے منچ پہ رہتے ہیں یا منچ کے آس پاس رہتے ہیں تو جو لوٹنے والے ہیں سون برد کو وہ سرکار کے منچ پہ رہتے ہیں تو یہ جنتہ سب بات سمجھ گئی ہے اس لئے جنتہ انہیں ہرانے جا رہی ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور کسی بھی جگہ چلے جائیں ان جگہ تو چناؤ ختم ہو گیا ہے سنا ہے کہ جہاں پر ویویکا ننجی کبھی میڈیٹیشن کیے تھے وہیں پر ہمارے دیش کے پدھان منتی جی میڈیٹیشن کرنے جا رہے ہیں یہ میڈیٹیشن کی ضرورت تو پہلے تھی پانچ سال پہلے یا سات سال پہلے جب آپ کو دیش کے لئے کام کرنا تھا ارے دس سال کے بعد تو آپ کو فرصت ہی فرصت ہے آپ جتنا چاہوگے اتنی میڈیٹیشن کر لوگے اور دوسرا وہاں تو بھارت کی سیما ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو آگے پانی پانی ہے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے اس کے آگے کہیں ایسا تو نہیں انٹارٹیکہ کی طرف جا رہے ہوں کیونکہ گرمی بہت ہے اور یاد رہنا یہ گرمی کے کارڑ بھی ہار رہے ہیں جو جنتا کو پریسان کیا انہوں نے گرمی میں یہ جنتا انہیں ہرائی گی سوار